السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کردہ ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں عید الازحاء کا موقع قریب ہے اور عید کے موقع پر اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لئے پوری دنیا میں مسلمان جانوروں کو قربان کرتے ہیں آج آپ کی خدمت میں بدلانا ہے کہ کیا فوت شدہ لوگوں کی جانب سے مرحومین کی جانب سے مردوں کی جانب سے بھی قربانی کی جائے سکتی ہے یا نہیں یاد رکھیں جیسے قربانی زندوں کی جانب سے کی جائے سکتی ہے اور جن پر واجب ہے ان کے لئے کرنا ضروری ہے ویسے ہی مرحومین فوت شدہ مردوں کی جانب سے بھی قربانی کرنا اور قربانی کر کے ان کو سوا پہنچانا جائز ہے بلکہ صرف جائز نہیں میں تو آپ کو اس سے بھی آگے کی ایک بات بتلاتا ہوں اگر اللہ نے آپ کو ہمت وسعت اور طاقت دی ہے گنجائش دی ہے تو آپ اپنی مرحومین والدین کی جانب سے عائزہ و قارب رشتہ دار اولاد جو بھی آپ کی مرحوم ہیں اور خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کا احتمام کریں اس لئے کہ حدیث بات میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے دنوں میں قربانی سے افضل عمل دوسرا کوئی نہیں قربانی کے دنوں میں سب سے افضل عمل قربانی کرنا ہے اس لئے جہاں ہم تلاوت کر کے نماز پڑھ کے صدقہ خیرات کر کے پورے سال اپنے مرحومین کے لئے ایسال سواب کرتے ہیں تو ہمیں عید العزہ کے موقع پر اپنے مرحومین والدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا اپنے عزہ و قارب رشتدار استاذ جو بھی جس کا دنیا سے چلا گیا ہے وہ قربانی کر کے بھی اس کو سواب پہنچائے تو یہ اس مرحوم کے لئے بڑی خوش قسمتی کی چیز ہے اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جن کو اللہ نے گنجائش دی ہے قربانی کا احتمام کرنا چاہیے پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے بھی قربانی کرتے تھے اور پوری امت کی جانب سے بھی قربانی کرتے تھے جو نبی پوری امت پر اتنا بڑا مشفق اور مہربان ہے تو امتیوں پر بھی بنتا ہے کہ وہ اس کی جانب سے قربانی کا احتمام کریں اور قربانی کر کے ان کو سواب پہنچائیں اس لیے جن کو اللہ نے گنجائش دی ہے وہ اپنی جانب سے کرنے کے ساتھ ساتھ مرغمین کی جانب سے بھی قربانی کا احتمام کریں دعاوں کی درخواستیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ